اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست سید شویبز اپنے پیج ایڈ ڈیٹ پنٹ پر حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مجھے اب یہ تو آپ لوگوں کے بتانے پر ہی پہلے لگا کہ have you missed me or not but میں کافی دنوں بعد یہاں پر آیا ہوں because مجھے لگا کہ سوشل میڈیا is a time wasting and all of that کیونکہ یہاں پر ہم کچھ خاص لوگوں کو تو پہچانتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خام کامے آپ جانتے ہیں کہ ہم پر کافی سارے تانگ کرتے ہیں but whatever جو بھی لیکن مجھے ایسا فیل ہوا یہاں جیسے کہہ جانا کہ جب آپ کس چیز سے تھوڑا سا وہ ویڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ دور چلے جاتا ہے then you have realized its value تو پھر مجھے کچھ ایسا فیل ہوا کہ I think میں نے کہا مجھے اور باقی چیزوں سے اپنی جگہا لیکن مجھے اپنے پیج سے کوئی بھی ایسا response نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے کٹ آف ہونا چاہیے تھا even positive response مجھے مل رہے تھے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا I have to continue my page whatever the people are thinking and what they are it's their problem اور میرے ٹائم آپ نے اپنے کے ساتھ اچھا بیٹھ جاتا تھا اور پھر اس کے لئے میں یہی بیچھا لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ شیئر کر جاتے ہیں ہو سکتا تھا کہ بہت سے لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں no matter I am not a big you know tycoon ڈسکسنگی ڈسکسنگی but it's true کہ ہر ایک چیز کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے تو ہو سکتا تھا شاید بہت سے لوگ مجھ سے وہ ہوتے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچے کہ اگر مجھ میں کچھ خامیہ ہوں گی یا میرا way of talking and everything which I am sharing with you اس میں کہیں نہ کہیں خامیہ ہوگی تو وقت کے ساتھ ساتھ میں اسے اچھیو کرلوں گا بے کاز آگے پریکٹیکل آئی میں بھی موان کرنا اور یہ سب کچھ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس جیسے میں نے سوچا کہ مجھے یہ تعلق نہیں توڑنا چاہیے I have to be in contact and انشاءاللہ اب میں نے ارادہ کی ہے تو میں پوری کچھ کروں گا کہ ڈیلی ایک دو ویڈیوز but جب میرا دل کرے گا میں آپ لوگوں کو ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا رات مجھ نہیں مجھتی تو تب ہی میرے مائنڈ میں I mean I was so excited I have to share as soon as possible تو میں نے اسی وقت کیمرہ اٹھا کر ویڈیو بنانا شروع کر دی but I think وہ کیمرہ میں کچھ تھا اس اپ کے پتہ نہیں اسٹوریج پھل تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا تھا تو وہ ویڈیو سیو نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے بھی وہ چلو آف کر دیا اس کے بعد پھر وی فی کا اشروہ تھا وہ بھی نہیں ہو رہا پھر میں نے کہ شیئر ویسے نہیں کر رہا تھا تو I think I have to be stop it تو that is where پھر اب صبح سے سوچ رہا تھا کہ آپ بناو آپ بناو آپ بناو that is تو وہ نہیں مل رہا تھا because I was in casual dress پھر میں نے چینج کیا اور پھر اب میں یہاں پر ہوں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو آپ بتائیے گا اپنے کمنٹس میں میں یہاں پر کمنٹس ویسے آتے نہیں ہیں خاص تو but I have to say that is my you know right کہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کچھ بھی شیئر کرنا دیں you have to share کہ آپ کو کیسا لگا اور مجھ آنا بھی چاہیے یا نہیں ویسے آپ کہیں کہ مجھ آنا نہیں چاہیے یا whatever جو بھی یہ آپ لوگ میں نہیں ماننے والا because I want to be in contact تو میں تو آؤں گا ہی because مجھے اچھا لگتا ہے no matter اب پہلے میں ریکارڈنگ کرتا ہوں تو میں ریکارڈنگ جیسے کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوں but I felt good because I am so talkative not with everyone but کس کس ساتھ مجھے بولنا چاہیے تو nowadays آج کل سکول بھی نہیں ہے تو میں کسی سے خاص بول نہیں پاتا ویسے میں بھی سکول میں بھی نہیں بولتا everybody کہ آپ کتنے چوب سے رہتے ہو کسی لائف آپ کی گھر سے باہر بھی نہیں جاتے ہیں everything is so dull in your life but ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے لائف بہت اچھی ہے جن لوگ سے میرے تعلق ہوئے تھے میں ان کے ساتھ بہت اچھے relationship رکھنا ہی کوشش کرتا ہوں اور کافی زیادہ ڈاکیٹ بھی ہوں یہ جو ان لوگوں کو پتا ہے جو میرے ساتھ live ملے ہیں messages پہ میری توڑ سے different کچھ کے ساتھ messages پہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ میرے ایسے friends تھے مجھے کہتے ہیں یار آپ mean جے کاش آپ جیسے messages پہ ہوتے ہیں ویسے ہی real میں ہوتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا میں real میں بھی ایسا ہوں شاید آپ لوگ مجھے اس angle سے delay نہیں کر دے the way you should تو تب ہی آپ لوگوں کو میرا یہ امولا نہیں دیکھنے کو ملتا رہا ہوں but i am so mean so اب اپنی طریف تو نہیں کر رہا یہ بھی خامی ہے it's a fault کہ میں تھوڑا سا ڈاکیٹ ہوں ڈاکیٹ ہوں but میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کسی بھی ایسے issues کو اٹھا کر بیٹھ جاؤں کچھ اچھے والے issues کو مجھے اٹھانا ارشاہ لگتا ہے اس topic بھی بات کر کے ہمیں کچھ gain بھی ہو i mean اس type کا تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے topics یا ایسی باتوں کو ختم کرنا چاہیئے یا اس پر بھی کوئی اعتراض کرسکے بیکاس کوئی بھی ہم فضول بات نہیں کرتے انشاءاللہ میں اب آؤں گا کوش کروں گا ارزانہ posts ہوں and thank you so much یہ آپ لوگ کا اچھا response یہ آپ لوگ کا اچھا response ہی تھا کہ مجھے لگا کہ i have to go back اگر آپ لوگ کا اچھا response نہیں دیتے یا mean جیسے positive response نہیں دیتے تو شاید میں اگر مجھے کبھی feel بھی ہوتا کہ i have to go تو میں کبھی بھی یہ page نہیں کرتا میں نے سوچا کہ new بنانا چاہی but وہاں سے مجھے اچھا response آ رہا تھا تو پھر new بنانے کا کیا فیدہ وہ ہی صحیح ہے تو پھر that is why i have to use کرنا بس سمجھوں ابھی صحیح سٹارٹ کرنے والا ہوں because i have to share this post اس کے لئے میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ اور share کرنا ہے مجھے خود مائک پہ بہت کچھ کہنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے even on stage performance but یہ ہمارے یہاں علاقے میں تو خاص ایسا ہوتا نہیں ہے school میں بہت ہی کم ہوتا ہے تو مجھے wait ہے کہ کب میں یہاں سے move on کروں گا اور کسی ایسے university college میں جاؤں گا کہ جہاں پر مجھے کچھ اپنے آپ کو expose کرنے کا موقع میں ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں acting نہیں کرنی مجھے مجھے وہ دکھانا ہے جو مجھ میں ہے یا جیسا میں کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں میں نے ناتیں بھی ہم پر پڑھنی ہے میں نے منکبس پڑھنی ہے know everything i want میں نے کچھ ریکارڈنگز بھی کی ہیں وہ جسٹ میری اس میں میرا فیس نہیں نظر آئے گا آپ کو میں نے خود ہی ایسے کی ہے اب میرے پاس بگاز مائک آچکا ہے تو میں نے اس سے برپور فیدہ اٹھانا ہے اور بہت سارا اٹھانا ہے اور آپ لوگ نے اٹھانا ہے کہ how i am going on with the mic but okay یہ باتیں تو چلتی ہی رہتی ہیں کوئی اچھے اس سے topics پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کافی سارا شیئر کرنے کے لئے بہتاب رہتا تھا لیکن اب تھوڑی سوستی ہو کے لئے that is why اس ویڈے سے ہوا تھا تو میں سٹارٹ کروں گا پہلے میرے پاس لسٹ ہو جاتی کہ میں نے یہ topics کرنے یہ کرنے یہ کرنے بہت دین ایسا 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 میں تھوڑا سلو اپ ہو گیا but now i will be in a way the way you want mean کہ میں ویسے ہی آؤں میں اسی ویسے ہوں گا کہ جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر ایکسپوزی یا کوئی بھی کوئی بھی جو سوشل میڈیا پر ایکٹیپ ہوتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا مین کر رہا ہے he should be in this way میں ویسے ہی کروں گا کہ جیسا امید کرتا ہوں i will guess but یہ نہیں کہ سب کی امیدی پر بنا پورا اترے بہت سالوں ہر ایک کی choice difference ہوتی ہے اختلافات ہیں but i will try me best کہ میں آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا content دوں اور اچھے سے اچھے آپ لوگوں کے لئے باتیں لاؤں اچھے سے اچھے way میں آپ سے بات کروں اور کچھ ایسی ہی باتیں کروں جس سے مجھے بھی اچھا تو لگ رہا ہوتا ہے because میں تو ٹاکٹ ہوں اس کے علاوہ ویسے یہ ہیئر آپ لوگوں کو کافی زیادہ note up ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنے سلکی اور اتنے میں تو نہیں کہتا بہت سارے میرے فرینڈز کہتے ہیں کہ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں تو مجھے ویسے اگر میں casual ڈریس میں بھی آنے کو ready ہی تھا but وہ میں نے نہ oil لگایا ہوا تھا اس کے علاوہ میں نے پیاس کا جو پانی ہوتا ہے وہ لگایا ہوا تھا because کوئی بھی چیز جتنی اچھی دیکھتی ہے اس کے پیچھے اس کا کافی سارا آپ دیکھیں تو کافی محنت لگی ہو رہی ہے تو مجھے کافی اس کی care کرنے پڑتی ہے سلکی بہت ہیں اچھے لگتے ہیں بہت سے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں but اس کا ڈیس ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں گرتے ہیں بال بہت زیادہ گرتے ہیں مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے سلکی بال نہیں ہونے چاہیئے but جو ہمارا خدا ہمیں جس چیز اور جس چیزوں سے نوازتا ہے ہم انہی چیزوں کے ساتھ سیدھا خوبصورت لگ سکتے ہیں نہ کہ جو کہ ہم ڈیمانڈ کر رہتے ہیں وہ ہم ظاہری طور پر تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ریل میں دیکھا جائے تو وہ ہی چیزیں ہم پر زیادہ سوٹ کرتی ہیں بے شک اس کے فیصلے ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس دنیا میں آکر اور اپنی خدا کی دی ہوئی نیمتوں کو تھوڑا سا غلط جوز کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا جو نتائج ہوتے ہیں وہ ہمیں بھگتنے پیٹھتے ہیں ماملی اس کا فرماتے ہیں کہ آپ کے لائف میں جو بھی چینجنگ جو بھی مصیبتیں یا مسائل آتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں it's true میں اس سے اگر ہی کرتا ہوں کوئی بھی چیز ہو اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے لگر چلیں تو وہ کافی اچھے چلتی ہے ویٹھو پر باتیں چلتی رہیں گی میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لے رہا بس آپ لوگوں کو یہ ہی بتانتا ہے کہ انشاءاللہ دیلی یا کبھی کبھی میس ہو جاتے ہیں انسان ہیں میں کوش کروں گا کہ میں یہاں پر روزانہ کوئی اچھی بات کو کسی بھی حوالے سے جو بھی میرے لائف میں اگر آپ سے شیئر کرنا کہوں گا آپ لوگوں سے لازمی شیئر ہوں گا تاہیں کہ اگر آپ لوگ نے میری ویڈیو دیکھی ہے میرا یوں کمبیک کرنا اس کے لئے میں اپنی نات کے کلپس کو ڈمو کرنا اس پر بھی کا فیچر رسپانس میں آپ سے امید رکھتا ہوں اس کی اور تینکیو سو مچ اللہ حافظ